محمدی سیڈی سینٹر فتہگر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 030061333713 محمد اسمان 03006171414 ہمارے آج کی اس کانفرنس کے روح رمان میرے مراد کاری القرآن جناب کاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرما ہے اب میں دابطیں خطاب دیتا ہوں مفقر اسلام استاذ المکرم جناب حضرت مولانا عبدالگفور طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی رئیس جامعہ شمس الحدہ اہل حدیث نائب نازم اعلی مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتسمو بحبل اللہ جمعیہ وَلَا تَفَرَّكُوا وَاذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَا صدق اللہ العظیم واجب الہترام علماء کرام اور انتہائی عدب کے لائق سامین محترم آج کی یہ عظیم الشان اہلِ حدیث کانفرنس جو آپ حضرات نے منقد کی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کانفرنس کو شرف قبولیت سے نمازے اور اس کانفرنس کو میرے لیے آپ کے لیے موامنین کے لیے منتظمین کے لیے سب کے لیے اللہ تعالی اس کو باعث سے نجات بنائے محترم جناب حافظ محمد صدیق صاحب حافظ محمد کیسر سجاد صاحب محمد عمر فاروق صاحب محترم جناب بھئی عبید اللہ بھئی صحیف اللہ صاحب اور دیگر تمام احباب آپ حضرات مبارک کے حق دار ہیں کہ آپ نے اس عظیم الشان پروگرام کو منقد کیا ہے اللہ تعالی آپ حضرات کی محنتوں کو کوشوں کو کابشوں کو قبول و منظور فرمائے مجھ سے قبل برادر محترم مولانا عبد الرزاق زاہد صاحب حافظ اللہ تعالی انتہائی جاندار خطاب فرما چکے اور حضیفہ صناع اللہ صاحب نے حمد و نات پڑھ کے آپ حضرات کے ایمان کو جلابک شا دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اس نوجوان کے علم کے اندر عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور میرے بعد ہمارے انتہائی معزز مہمان برادر محترم برادر اکبر حضرت مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالی وہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے میں انتہائی مختصر گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا دعا فرمائے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور بیان کرنے اور سننے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج کی یہ کانفرنس جو ہے اس کے اندر بڑی مفصل گفتگو ہو چکی ہے اور تفصیلی گفتگو بعد میں بھی ہوگی حالات اور موقع کے پیش نظر میں آپ حضرات کی توجہ ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف کروانا چاہتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ کو میری طرف مرکوز فرمائیں میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ گفتگو کروں تاکہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو کہ ہمارے موجودہ دور کے اندر جو اہم ترین ایک چیز ہے اس کو ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے اور کس طرح اس کو پائے تکمیل تک پنچانا ہے برادران اسلام آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس وقت عالم اسلام بہت سارے مشکل حالات سے دو چار ہے ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے اور ملت اسلامیہ کا خون انتہائی سستا اور عام ہو چکا ہے جہاں بھی نظر دڑائی جائے ہمیں اس نتیجہ پر پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگتی رزانہ یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخر رسول تسلیم کیا ہے ان لوگوں کے اوپر ظلم و جور کے اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس لحاظ سے عالم کفر جو ہے وہ ملت اسلامیہ کا استحصال کر رہا ہے کہیں تو مسلمانوں کی معیشت کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے اور کہیں مسلمانوں کی حدود و قیود اور ان کے جگرافیہ کو بدلا جا رہا ہے اور کہیں مسلمانوں کی پاک باز بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے تو کہیں مسلمانوں کی مساجد اور مدارس اور بستیوں کو آگ لگا کے ان کو خسو خشاک اور ان کو آگ کی راک بنا دیا جاتا ہے اور کہیں مسلمانوں کی آنکھوں کو اور ان کے دل و دماغ کو مفلوج کیا جاتا ہے اور کفار مختلف طریقوں سے مختلف ذرائع سے اور مختلف ذاویوں سے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اس ملت کی راہ روکنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کا مقابلہ کرنے کی تاقت اور سکت ان کے جائے تو آپ کے مذہب اور آپ حضرات کے دین کے اندر وہ حقائق وہ سچائی اور وہ صداقت اور وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں جن دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں اور جن حقائق کو وہ کسی صورت کے اندر مسخ نہیں کر سکتے یہ آپ کے مذہب کی صداقت ہے ملت اسلامی کے غیور غیرت مند نوجوانوں انتہائی عدو اعترام کے لائق میرے قابل عزت بزرگو قابل عفت محاب میری ماں اور بہنوں آج کے اس زمانہ کے اندر اس بات پر آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ دنیا کفر کے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ وہ آپ کی سچائی اور آپ کے دین کا دلائل اور حقائق سے مقابلہ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ جب وہ ناکام اور خاصر ہوتے ہیں جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام اور مسلمانوں کا راہ روکنے کے لیے مختلف ہیلوں کو مختلف بہانوں کو اور مختلف زلائے اور مختلف طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے کبھی تو مسلمانوں کے اوپر بارود اور آگ کو برسایا جاتا ہے اور کبھی مسلمانوں کا معاشی جو بائی کاٹ کیا جاتا ہے اور کبھی اپنے جال سازی سے بنائے ہوئے عداروں کے زیر تمام اور ان کی آر لے کے اس ملت اسلامیہ کے لیے ایسے اوچھے قانون بنائے جاتے ہیں کہ جن قوانین کی مد اور زد میں آگر ملت اسلامیہ کے حکمران اور عوام اور مسلمان انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی ذریعہ سے آپ اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کے پاس وہ وسائل موجود نہیں جو وسائل آسمان والرب نے ملت اسلامیہ کی مملکتوں اور ان کی حکومتوں اور سلطنتوں کو عطا کیے ہوئے ہیں سارے وسائل ہمارے پاس سارے مادنیات کے زخائر ہمارے پاس یہ سارے معاملات ہمارے پاس اس کے باوجود وہ کافر ہمارے اوپر مسلط کیوں ہیں وہ مختلف طریقوں سے مختلف سازشوں سے مختلف بہانوں سے مختلف ہیلوں سے اس امت کا استحصال کرتے ہیں آپ کی کرنسی کو جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر طاقتور کرنسی ہے تو وہ آپ کے مسلمان ملک کی ہے اس کرنسی کو اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر سونا موجود ہے زخائر ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس لیکن زخائر آپ کے پاس اور عالمی منڈی سنگابر کی اندر یہ سارے چکر اور یہ سارے بہانے کیوں استعمال کر جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ان کی یلغار کو ہم نہیں روک سکتے ان مسلمانوں کی تعداد کو اور اسلام کو قبول کرنے کی رفتار کو ہم نہیں روک سکتے ان مسلمانوں کی جرت و بہادری کو دلیری اور شجاعت کو ان کی بے بباقی کو ان کی سرفروشی کو اور ان کی جرت کو ہم نہیں روک سکتے اس ویا سے وہ مختلف طریقوں سے آپ کے مسائل پر قابض ہیں آپ کے وسائل پر قابض ہیں اور آپ کے وسائل کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا اور اسی طرح ان کے جو بڑے بہانے ہیں ان میں ایک بہانہ اور ایک ہیلہ یہ بھی ہے کہ وہ امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں امت کے اندر اختلاع پیدا کرتے ہیں اور امت ان کو آپس میں لڑاتے ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اگر یہ مسلمان اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اکٹ کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ یک جہدی کے ساتھ اگر پیار و محبت و الفت کے ساتھ اگر یہ سارے لوگ اکٹھی ہو جائے تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کبھی شیعہ سنی کے روم میں اور کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں حتی کہ یہاں تک مسلمان ممالک کو لڑا دیا گیا مسلمان ممالک کے اندر افرہ تفری انتشار اور مسلمانوں کے اندر بود اور دوری اور نفرت کو پیدا کر دیا گیا کیوں کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں اگر یہ مسلمان اکٹھے ہوئے تو پھر ہماری یہ جال سازیاں نہیں چلے گی ہماری شرارتیں نہیں چلے گی وہ جانتے ہیں کہ ہماری سازشیں نہیں چلے گی وہ جانتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے لوگ کسی صورت اندر ہمارے متیتر مغلوب نہیں رہ سکتے لوگوں یہ ایک بہت بڑا فدنہ ہے کہ لوگوں کے اندر انتشار پھلا دو ان کے اندر نفرت پیدا کر دو جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر دو ان کو ایک دوسرے سے لڑا دو ان کو لڑو اور آپ ان کے اوپر حکمت کرو وہ یہ چاہتے ہیں اس لئے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے آسمان والرہ نے اس امت کی عزت کو اس امت کے وقار کو اس امت کی بہادری کو اس امت کی جرت کو اس امت کی عزت کو اس امت کی توقیر کو اس امت کی عزت اور احترام کو دنیا کے سامنے پیش لے کے لئے ایک قانون بتایا تھا لوگو تمہارا خالق اللہ ہے اس ہی اللہ نے قرآن اتارا اس ہی اللہ نے اس قرآن کو سمجھانے کے لئے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کو مبوض فرمایا جنہوں نے آکے لوگوں کا تسکیہ کیا اور لوگوں کو واضح پیغام دے دیا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْقُنتُمْ عَادَان فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَعَصْبَعْتُمْ بِنِعْمَةِ اخوانہ اور لوگوں اگر تم چاہتے ہو عزت و عبرو کی زندگی تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللَّهِ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ گا سن لو اللہ کی رسی اتنی مضبوط رسی ہے جس کو کائنات کی کوئی تاقت توڑ نہیں سکتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیہ وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپ اس میں فرقہ واریت کو ہوا نہ دو آپ اس میں پارٹی بازی نہ کرو آپ اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ آپ اس میں علا گالک فدنِ بپان نہ کرو بلکہ کیا کرو وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت کو ہوا نہ دو اور آگے ارشاد فرمایا وَدْقُرُو نعمت اللہ علیکم اِذْقُنْ تُمْ آدھان اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے جب تم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے جب تمہارے دینوں کے اندر ہر وقت فتنہ فساد اور انتشار لڑائی اور جگڑا تھا وَذْقُرُو نعمت اللہ علیکم اِذْقُنْ تُمْ آدھان جب تم دشمن تھے اس وقت کو یاد کرو پھر اللہ نے کیا کیا فَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا دشمنی کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ہمدردی پیدا کر دی اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نفرت کی جگہ سے محبت پیدا کر دی فَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کے نتیجے کے اندر اللہ نے تمہیں ایسا کر دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتَ ہی اِخْوَانَا اس برکت سے اس رحمت کی وجہ سے تھے تو تم پہلے دشمن لیکن اس کی برکت سے اللہ کی نعمت سے تم حپس میں اس طرح بائی بائی بن گئے کہ اس طرح خون کے رشتوں کے اندر عدب اور احترام نہیں ہوتا جتنا عدب اور احترام اور جتنی محبت لا الہ اللہ کے رشتے کے اندر موجود ہے میرے بہائیو فَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتِ ہی اِخْوَانَا تم بھائی بھائی بنے بھائی کیسے بنے محرم بھی آ رہا ہے اس جملے کو وہاں پر بھی لے جائیے آپ کو سمجھا جائے گی کہ وہ لوگ جن کی عظمت کو جن کی رفت کو جن کی صداقت کو جن کی اخلاص کو جن کے وفا کو جن کے پیار کو اور جن کی عظمت کو محمد کریم کے غلام یہ سلام کرنے والے ہیں وہ اتنے عظیم تھے کہ آسمان والے رب نے کہا بِنِمَتِ ہی اِخْوَانَا میرے رحم و کرم کی نعمت کی برکت تھے محمد کریم کے صحابہ آپ اس میں ایسے بھائی بنے کہ اس طرح کے رشتے خون کے رشتے بھی نہیں ہوا کرتے جس طرح کے محمد کریم کے صحابہ ہو گئے تھے حضراتِ گرامی طورت یہ کر رہا تھا رشتہ کیسے بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہِ تیبہ تھا رسولِ مکرم نے مدینہِ تیبہ کو کوچھ فرمایا مکہ کو چھوڑا ادھر سے ایک صحابی جن کو عبد الرحمن ابنِ اوف کا جاتا ہے عبد الرحمن ابنِ اوف نبی مکرم کے صحابی تھے وہ پیچھے مکہ رہ گئے جب وہ بھی اپنے گھر سے نکلے اللہ کے نبی کے پاس جانے کے لیے گھر والوں کو پتا چلا آکے انہوں نے اپنا مال چھین لیا پھر دوسرے بھائی آئے انہوں نے آکے سواری بھی چھین لی سسرال والے آئے انہوں نے آکے بیوی بھی چھین لی اور پھر گھر والوں نے ان سے سے بیٹا جو تھا ان کا وہ بیٹا بھی چھین لیا بیٹا بھی چھین لیا گیا بیوی بھی چھین لی گئی مال بھی چھین لیا گیا ساری سواری بھی چھین لی گئی اسی اثناء کے اندر عبد الرحمن ابنِ اوف پہنچتے ہیں مدینہِ طیبہ کی بستی میں سرورِ کائنات وہاں پر نمازِ اثر کا وقت ہے سلام پھیرا سامنے دیکھا تو عبد الرحمن ابنِ عوف کھڑے تھے حضرتِ عبد الرحمن کو پوچھا اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن تم سب کچھ گواہ کے آئے بتاؤ کیسی آئے ہو عبد الرحمن ابنِ عوف نے کہا اللہ کے نبی ساری دنیا کی دولتے گواہ کے آیا ہوں اپنا ایمان بچا کے آیا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے ایمان بچا لیا ہے تو عبد الرحمن سن لو تم کچھ بھی گواہ کے نہیں آئے ساری کونین کی دولتوں کو پا کے آئے ہو ایمان لے کے آئے ہو اسی طرح جب یہ بات سنی ایک صحابی نے قصہ سنا اس نے اٹھ کے کیا کہا کہا اللہ کے نبی عبد الرحمن ابنِ عوف کا کوئی گھر نہیں ہے یہ بچارہ پردیسی بے گھر اس کا گھر چھین لیا گیا اللہ کے نبی میرا گھر آدھا اس کو دے دے آدھا میرے پاس رہنے دے پھر ایک اور اٹھا اس نے کہا اللہ کے نبی اس کی کوئی دولت نہیں میری جبنی جہداد ہے اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دیجئے آدھی عبد الرحمن کو دے دیجئے آدھی میرے پاس رہنے دیجئے ایک اور اٹھا اسی ابھی نے کیا کہا اللہ کے نبی عبد الرحمن ابنِ عوف کی بیوی سے چھین لی گئی ہے میری دو بیویاں ہیں اللہ کے نبی میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں عبد الرحمن کو چاہیے کہ اسے نکاح کر کے اپنے گھر کو عباد کر لے بنعمت ہی اقوانہ اس نعمت کے ساتھ وہ بھائی بھائی بنے میرے بھائی اور از یہ کر رہا تھا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے تفصیلی وقت ہوتا میں تفصیل کو بیان کرتا کہ اس وقت حقیقت کیا تھی وہ مسلمان بھائی کس طرح بنے ایک کہتا ہے اسی طرح حالت جنگ کے اندر کہ مجھے پانی چاہیے دوسری طرف سے زخمی آواز دیتا ہے مجھے پانی چاہیے وہ پہلے کے پاس گئے تو پہلے لیکی طرف سے دوسرے کی طرف سے آواز آئی مجھے پانی چاہیے اس نے اشارہ کیا پہلے تم میرے دوسرے بھائی کے پاس چلے جاؤ اس کو پانی پلا دو اس زخمی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے اس کے پاس لے کے گئے تو تیسری طرف سے آواز آئی مجھے پانی چاہیے اس کے پاس پانی لے کے گئے تو وہ دنیا کو داوے مفار کر دے چکا تھا پلک کے دوسرے کے پاس آئے وہ بھی فوت ہو چکا تھا فلٹ کے پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا لوگوں دیکھو خود پیاسے رہے اور یوں دریا کو چھلکتا چھوڑ دیا محمد کریم کے صحابہ نے بنیمت ہی اقوانہ قرآن نے اس لیے کہا تھا اشدہو علالکفار روہماؤ بینہم تراہم رکان سجدہ محمد کریم کے صحابہ کو دیکھو گے تو کافروں کے لیے ان کو اشدہو علالکفار بڑے سخت دل دیکھو گے اور جب آپس میں دیکھو گے تو شیر و شگر بڑے نرم دل منکاسر المزاج حلیم التبا ہمدرد اور بڑے غمخار دیکھو گے اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو محمد کریم کے صحابہ وہ ہیں جن پر جنت کی کلیاں بھی رشت کرتی ہیں اس طرح ان کو نرم دیکھو گے تو عرض یہ کر رہا تھا مسلمان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا تھا انم المومنون اخوان مومن آپ اس میں بھائی بھائی ہیں مشرق کا ہو مغرب کا ہو شمال کا مسلمان ہو جنوب کا مسلمان ہو افغانستان کا مسلمان ہو کشمیر کا مسلمان ہو فلسطین کا مسلمان ہو بوسینیہ کا مسلمان ہو ایریٹیریا کا مسلمان ہو افغانستان کا مسلمان ہو ایراک کا مسلمان ہو شام کا مسلمان ہو لبنان کا مسلمان ہو برما کا روہنگیہ مسلمان ہو ان کے بارے میں کونین کے تاجدار نے کہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے انم المومنون اخوان مومنہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو سرور کائنات نے کہا تھا مومن آپس میں اس طرح ہیں جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اگر جسم کے ایک حضب کو اگر تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے اگر کسی کی آنکھ میں درد ہوتی ہے پورا بدن دھک اور غم کے اندر آجاتا ہے کسی کے داد میں درد ہوتی ہے تو پورا بدن وہ تکلیف محسوس کرتا ہے وہ افغانستان کے مسلمان ہمارا بدن ہیں وہ کشمیر کے مسلمان ہمارا جسم ہیں وہ روہنگیہ کے مسلمان ہمارا دل اور دماغ ہیں مسلمانوں تمہارا حق یہ بنتا تھا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَيَّةِ وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْقَرُوا نِمَدْ اللَّهِ پر تم عمل کرتے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے ساری کائنات کے کعفروں کو محمد کے غلاموں کو تہتے کرنے کی جرت نہ ہوتی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں میں نے یہ آپ کو پیغام دینا تھا ہمارا دل تڑپتا ہے ہمارا لہو کھولتا ہے ہمارے آنسو گرتے ہیں ہمارا جگر پڑتا ہے اے روہنگیوں کے مسلمانوں تم دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے مسلمانوں کو ایسے حکم رہان عطا کرے جو محمد کریم کے غلام بن کے عمر بن خطاب کے نقشے قدم پہ چلیں اس طرح کے لوگ ہوں جو محمد بن قسم کی آواز بن جائیں ایسے لوگ ہوں جو صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ہوں ایسے مسلمان ہوں جو حضرت تارک ابن زیاد کے نقوش پاہ پہ چلتے ہوئے ملت اسلامیہ کی مدد کریں ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو اے آسمان والی اللہ کلمہ بڑھنے کی برا سے اگر ان کو پیٹا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے تو آسمان والی رب ان ظالموں کے ظلم سے ان مظلوموں کو اپنی رحمت سے نجات عطا فرما دے اللہ ان پر اپنی رحمتی اور برکتی عطا فرما اللہ کریم ظالموں کے ظلم سے جابروں کے جبر سے بدماشوں کی بدماشیوں سے عالمی گنڈوں سے امریکہ کے گنڈوں سے اور دنیا کے بدماشوں سے محمد کریم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے لیکن اس کے لئے ضروری ہوگا وَا تَصْبُو بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَى اللہ کی رسی کو اتفاق کے ساتھ تم پکڑ لو عزت کے جنڈے آسمان والرب گار دے گا وَآخِرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ